جو اوپر چلنے والا ہوں اور آپ کی منشاہ پر اپنی زندہی کا گزارنے والا ہوں اور خود پروڑ دیگار عادت کی غدی ذات میں اعلان کر دیا اور یہ اعلان کر دیا کہ آپ سے فرما دیا اللہ خواستہ حدیث قدسی کا تکڑا ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے فرماتے ہیں کہہ دو وہ اللہ فرما رہے ہیں تو اس کا خلاصہ جا کہ جو میرے فیصلوں پر راضی نہیں ہوتا اور میری بلاؤں پر خطوئی نہیں ہوتا تو ایسے کچھ آئیے کہ میرے علاوہ کسی اور کو اپنا رب بنا دے اگر میں رب ہوں تو میری مرضی کے مطابق زندگی گزاروں میری منشاہ پر اپنی جانمال کو جھوم دو اور اپنی زندگی کو میری بنیادوں کو اپن جلا دو تو یہ راستہ امت کو دعوت کی محنتوں سے ایمان کے تمالات سے یقین کے خزانوں سے جیسے мяс کا ایمان کی محنت اور اللہ کے راستے میں جانمال کا لگا نہ مکلا اس راستے سے امت کو امت کی گئی اسی امت کا محضage کی بنا کہ ہم اللہ کے راستے کے لئے پیدا کیے گئے اور اللہ کی شان کے اعتباس لینے کا راستہ جب امروز میں آ گیا تو بچے اللہ کے راستے میں جان دے رہے ہیں اور پورے اللہ کے راستے میں لگ رہے ہیں اور اس کامل یقین کے ساتھ لگ رہے ہیں کہ اگر مع韩 رہے گی تو اللہ کا ہی نام ملے گا اعتاد بھی آئے اور اہل کے پہمینہ سے بھمسان کا مالکہ ہو رہا ہے آج ہی ایک خجور تھا ہی تھی آدھا خجور ان کے ہاتھ میں گویا پورا زندگی سے سرمایا وہی تھا نہ خاطر میں کوئی دولت تھی نہ آگے پیچھے کوئی تازے توشے تھے اور نہ اور کوئی محبت کے خلانے ساتھ میں تھے تو آدھا خجور تھا ہے آدھا خجور باقی ہے آقا سے نگاہ پڑی فرمایا ہے تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو سامسے بھمسان کا مالکہ جر رہا ہے اگر میں اس میں خود پڑھوں اور دین اور ایمان کی مہنتوں میں اپنے جوہر دکھائے گوں نجیزے میں اللہ مجھے شہادت دے دے تو بدلائیے اس کے بدلے میں اللہ مجھے کیا دیں گے آپ نے فرمائے اس کے بدلے اللہ سجھے زمین و آجمان سے بڑی جلت عطا فرمائیں گے بس اتنا ستنہ تھا بے قرار ہو گئے شہر کرنگ بدل گیا شکارت کے ساتھ از ای خجور کو دیکھا جو ہاتھ پہ ہیں اور زمان سے بے فاق کا نکلا کہ انہوں رہیاتوں طویل ارے اتنی زمین زیتگی کہ از ای خجور کے کھانے تک جنت کو داخل ہونے میں سبر کروں نہیں تھی یہ نہیں ہر بڑھتا خجور کو پھیل دیا اور اپنے آپ کو بے درے خود پارکے میں داخل کر لیا زیتگی کے جوہر دکھا جئے اور ان دشمنوں کی سفوں کو تحرین کر دیا جہاں تکے کے وار سے وار بڑے اور جب شہادت کا وقت قریب آیا تو فرمایا خودداد کے قسم جس کے ایمان ہے بہت کتامن سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے اور یہ کہتے ہوئے دنیا سے رفتت ہو گئے تو میرے دوستوں جب اللہ سے دینے کا مداز بنا تھا تو جانت دینے میں بھی مداز تھا اور جانت کے ان کو اللہ کے راستے میں استعمال کرنے میں بھی دوق تھا ہر اعتماد سے اپنی زندگیوں کو استعمال کرنا اور سین اور ایمان کی محلتوں میں اپنے آپ کو چلانا اس طرح جس امت کے سونے اور بڑوں کا مداز بنا تھا اور بھوگے اور پیڑ بڑوں کا مداز بنا تھا اور ہر ایک ایمان کی محلت میں جل رہا تھا اور انداز مبزدوں پر ایمنا تھا میں یقین کہ نبی پاک سلاتم دنیا سے رفتت ہو گئے اس سے بڑا صدوہ اس امت پر آیا کہ تیامت سے کبھی اس سے بڑا صدوہ ہوگا جو صدوہ حضور پاک سلاتم کے دنیا سے بڑھتا فرمانے پر صحابہ پر امت کے اوپر آیا تھا کہ آپ اب ہمارے ضرمیان میں نہیں رہے جب رہی رہمین آتے تھے حسان کی وحیر آتے تھے آپ ہم کو سناتے تھے اور ہم آپ کے جانے مبارک مزید کا تصحیل پاتے تھے اور یہ ساری چیزیں ہمارے نگاہوں دو جل ہو گئیں ایسے بڑے گویا صدوہ کے دمائنے میں ادھر سشمنوں کے سارے پیر و کماز مدین تقیبہ کی طرف لگے ہو رہے ہیں اور مسیدانوں کے قداد سمکت کا دعویٰ کر بہنا ہے اور مدینے کا یمن کا اس کے پیچھے اس کے حوارین میں شامل ہو رہا اتنے میں ابو مسلم فولانی قماں سے گزر ہوا یہ تابعی تھے صحابہ بھی نہیں تھے ان کو اس نے پکھرا اپنے نرگے میں لیا اور فرما یہ فرما کہ کیا کو مجھے نبی مانتا یا نہیں مانتا آپ نے فرما مجھے سنائی نہیں دیتا اس نے دوبارہ کہا یہ فرما کہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا یا نہیں مانتا آپ فرما فیشت مانتا رحمت نے کہا کہ تیری اب آج جائے تو ہے ہمارا راستہ تجارت کا ہمارا راستہ ذراعت کا ہمارا راستہ ملادمت کا لیکن ہمارا راستہ اللہ کا راستہ تو پہلے تو اوقت کہنے بتے جا گئے ہمارا راستہ اللہ کا راستہ ہمارا راستہ بچوں کا راستہ ہمارا راستہ روپی کا راستہ ہمارا راستہ پیٹ کا راستہ ہمارا راستہ دنیا کے مائز کے نگروں کو سلاش کرنے کا راستہ ہمارا راستہ محمد رسول اللہ سلسل کے پیمہ میں ہمانت کو دنیا میں پہلانے کا راستہ تو یہ دیا گیا ہم کو راستہ کہ ہم اس کو اپنا راستہ بناتے کہ ہم اللہ کے راستے کو اپنا راستہ بناتے ہمارے حضرت مہارہ محمد صلی اللہ علیہ contributed ملازمت کے راستے کو لمزات سمجھا ہم نے زراعت کے راستے کو لینے کا راستہ سمجھا اور ہم نے اللہ کے راستے کو دینے کا راستہ سمجھا کہ مال دینے پڑے گا حرش دینے کا راستہ آئے تو انسان کمیزاد لینے کا ہے لینے کا نہیں ہے اب یہ دینے سے گھبر آرہا اور لینے کے راستے کو تراش کر رہا اور فرمایا حالانکہ اگر تم ہی ایمان کی آن پہنچے دیکھو اور تم اگر اس راست کی بنیان کر اپنی جنتگی کو اس معاشرے میں رکھتے سوچو اور صحابہ کی جنتگی کو سامنے رکھو اور آپ کو اپنے نمو نہ بناو تو تمہیں پتا دنے گا کہ اللہ کا راستہ دینے کا راستہ نہیں ہے اللہ کا راستہ اللہ کی شاہد کے اعتبار سے لینے کا راستہ ہے باقی راستے مہدون ہیں تجارت کے راستے میں جب تک مہند کی جب تک ملے گا اور جب دنان بن کرتی تو تجارت بن جھو گئی لیکن خرچیں برقرار ہیں آپ جا رہے ہیں تو کار کا خرچہ ہے آپ پیرے ہیں تو پیرے کا خرچہ ہے آپ پاس مہمان آگے تو کھلانے کا خرچہ ہے آپ درمے جھرمی کے زمانے میں ہیں تو سرنٹ کا خرچہ ہے اور آپ جھرمی کے زمانے میں ہیں تو آپ کو لیہابوں کو اور راحتوں کو بستروں کا خرچہ ہے تو خرچے سے چوبیس ہنٹے لگے ہوئے ہیں اور آمدنی محکم ہے کہ جب تجارت کی ملا اور جب تجارت پر آپ کی آمدنی ختم ہو گئی اسی طرح زراعی کی تو جب پسل چلی تو مل گیا پسل کتم ہو گیا تو ملنا ختم ہو گیا اور بنازمت کی تو آٹھ گھنٹے ملا اور چوبیس گھنٹے کا خرصہ چل رہا اپنے پہ چل رہا اپنی بیئی پہ چل رہا اپنے پنچوں پہ چل رہا خوشی پہ چل رہا مم پہ چل رہا بیماری پہ چل رہا اب آج بھی اس کو لینے کا راستہ سمجھ رہا حالانکہ یہ دھوکے دھوکے کا راستہ ہے یہ لینے کا راستہ نہ ہوا آٹھ گھنٹے ملا اور چوبیس گھنٹے کا کرتے جلے اور اللہ کا راستہ اللہ کی شاد کے اعتبار سے لینے کا راستہ ہے ایسا راستہ ہے کہ جب یہ بندہ اپنی زندگی کو تخویے کی بنا لے اور دین کی فکر اور حیثانی کی غم کو بنا لے اور اللہ کے دین سے تخاظت پر اپنی جانوائی کے لگانے کے مزاج کو بنا لے تو یہ اللہ کی نگاہ میں اللہ کے راستہ میں شمار ہو جاتا ہے جب یہ اللہ کے راستہ میں ہوتا ہے تو اللہ اپنی شان کے اعتبار سے لینے ہیں اور شان کے اعتبار سے جو کچھ لیں گے وہ تو آخرت میں لیں گے ایسی ہے کہ دنیا بے پیمت جگہ ہے یہ اللہ کے شان کے اعتبار سے لینے کی جگہ نہیں ہے جیسا کہ آج کی تفاق میں بارہ اپنے آپس میں ایک دودھرے سے سنا کہ اگر ایک غمر اپنے امیلی کو نکال لے تو اُس کے ناپود بنے کر یا ایک کپڑا اگر جنت کا جنت نہیں اعتبار سے نہیں جنرگاہ دیا جائے تو اُس کپڑے کے حسن کو دیکھ کر نگاہیں بھٹی کی بھٹی رہ جائے گی کلی کے بھو پہ آ جائیں گے پھر اپنے باگ کو پہچان نہ بھول جائے گا پھر اپنے گریٹر کے قبرگیری لینے سے مست اور مدوش ہو جائے گا اور یہ شورت اور چاند دیڈور اور پھرکل گیا بجے ہوئے نظر آ جائیں گے ایسی حالت میں جب ایک کپڑے کے کپڑے کو دیکھ رہا ہے کہ دنیا برداشت نہیں کر دی تو دنیا اللہ کی شاند کے اعتبار سے کیا دیتی تو شاند کے اعتبار سے دینے کی جنگے تو اُس نے آخرت بنائی لیکن جسے اللہ آخرت میں اپنی شاند کے مطابق دیں گے اسے دنیا میں اللہ اتنا دیتے ہیں کہ جب تم میرے راستے وہ اپنا راستہ بنا رہے ہیں تو گویا میرے خلانوں سے دینے کا راستے پر تم آ گئے اب تو تم سو رہے ہیں تو تمہارے سونے پر بھی دوں گا اور تم بیمار پر رہا ہے تو تمہاری بیماریوں پر بھی دوں گا جہاں نے صحابہ کو دیا اور ایسے دیا کہ بیماریوں کے اندروں بس ہیں نبی الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کی جب برکت بدلائی اور نہ تو بخار آتا ہے اور آزا کے اندر اتر جاتا ہے تو جی جی جوڑ نہ جاتا ہے تو اس کے گناہوں کو دھو دیتا ہے جسم کو پاک کر دیتا ہے ایک صحابی نے دعا کر گی کہ اللہ تو بخار کو مصطفی کو نحمت بنا جو مجھے دے دے اب اس کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کو دیکھ رہے کہ چہرہ سیاہ پڑھتے جا رہا حالت گھنٹی چلے جاری تو بناہ تو فرمایا کیا حال ہے ورنہ آقا آپ نے فرمایا تھا تو فرمایا حالات آ جائے تو اس سے امباد کرو اللہ کی طرف سے ورنہ اپنی طرف سے نازمت کرو اور آپ سے دعا کی کہ اللہ تو اس کی بیماری کو صحیح سے مبدل فرما دے تو کوئی اس طرح یہ امبت اللہ سے لینے کے راستے میں پڑھی تھی کہ ان چیزوں کو مانگنا اور لینا اور اللہ کے نبی ساتھ نے اس کی مرس کرائی تھی اور امبت کا مزاج بنایا تھا اتنا مزاج بنایا تھا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بات کر رہے ہیں اور ہم کو کوئی نظر نہیں آرہا کہ آپ کس سے مفتبو کر رہے ہیں جب مفتبو ختم ہوئی تو ہم نے پوچھایا اتنا کے حضی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس سے مفتبو کر رہے ہیں فرما اللہ نے بخار کو دھیجا اور وہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اتنا کے نبی اللہ نے مجھے دھیجا ہے اور مدینے کی کسی بستی میں داخل ہونے کا حبوں میں اور آپ کے اوپر تحصیل آئے آپ فرما دیجئے جب میں کھدر جاؤں تو میں نے کہا خوبہ والوں کی طرف چلا جاؤ اب کعبہ کہتے ہیں کہ ہم مدینے کے شہر پر رہنے والے اللہ کے لئے دیجے